ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کی سمیر عزیز جدہ سعودی ریبیہ سے اور میں آج آپ سے پاتھ کروں گی کرونا ویکسین کے بارے میں کیونکہ بہت سارے لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کرونا ویکسین کی تیاری کے حوالے سے جناب جتنی کوششیں ہو رہی ہیں تاریخ میں اس کی مثال تو نہیں ملتی دنیا بھر کے ممالک کرونا سے جو ہے وہ محفوظ رہنے والی ویکسین تک اپنی پہنچ رکھنے یا رسائی کرنے کی ایک دوڑ میں لگیا میں سعودی عرب میں آئندہ چند ورسوں میں کرونا ویکسین جو ہے وہ محیہ ہو جائے گی اور یہ بتا دوں کہ سعودی عربیہ میں یہ جو ویکسین ہے وہ بلا امتیاس سب کو محیہ کی جائے گی چاہے وہ سعودی ہو یا وہ نون سعودی ہو سب کو یہ ویکسین جو ہے وہ مفت ملے گی اور سعودی عرب میں جو یہ ویکسین ہے وہ ان کچھ شرائط کے پورا ہونے کے بعد محیہ کی جائے گی وہ شرائط میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ ایسی کیا خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ ویکسین جو ہے اس کے بعد ہمارے مل سعودی ریبیہ تک پہنچے گی وہ یہ کہ سب سے پہلے تو دیفنیٹلی کروینا وائرس کو ختم کرنے کی اس میں صلاحیت موجود ہو پھر ویکسین جو ہے وہ کامیابی سے تمام تجربات سے گزر چکی ہو اور متعلقہ اداروں کی جانب سے منظور کر لی گئی ہو متعلقہ ویکسین کے سائیڈ ایفیکس جو ہیں اس میں نہ ہو تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو سب سے پہلے سعودی ریبیہ وہ ملک ہوگا جس کو یہ ویکسین جو ہے وہ ملے گی اب سائیڈ ایفیکس کی میں آپ کو بات کروں اچھیو جیب سی باتیں پہلے ہی سائیڈ ایفیکس کے نام سے بھئی حد ہو گئی چلو ایک تو بات یہ تھی کہ آٹیزم جو ہے وہ اس ویکسین سے جو ہے وہ پہلے گی بچے آٹیزم کے ساتھ مزید پیدا ہوں گے اور یہ آل دس یہ افوا تھی جناب اور افوا ہی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں اچھا ایک تو حد ہو گئی ایک افوا نے تو جناب حد کر دی وہ یہ کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک دجالی ویکسین ہے یہودی ایک سازش ہے اچھا ہر چیز کو تو یہودی سازش کہہ دیا جاتا ہے لوگوں میں خوف و حراس پھیلایا جاتا ہے کچھ اللہ کا خوف کرو بھائی یہ کہا گیا کہ اس ویکسین کو لگانے والوں میں ایک ہیوانی جبلت آ جائے گی وہ شرف البخلقات نہیں رہے گا جس طرح انسان ہیوانوں میں ہوتا ہے کہ کوئی تمیز نہیں ہوتی تو کچھ رشتوں کے تقدس ہوتے ہیں ماں بہن بیٹی بیوی تو وہ رشتوں کے تقدس پامال ہوگا رشتوں کا کوئی دھیان نہیں رہے گا اور انسان میں وہ ہیوانی جبلت آ جائے گی اور یہ ساری چیزیں ہیں تو جناب جن لوگوں نے یہ باتیں کی انہوں نے اس کا کوئی عذر نہیں بتایا کوئی انسان مطلب اس کی کوئی وجہ بتاتا ہے کوئی تعویل پیش کرتا ہے کہ ایسا کیا کونٹنٹ ہے بھائی اس ویکسین میں جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں جس شراب نوشی کرنے پہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آپ اسے باہر ہو جاتا ہے اپنے ہوش کو بہتتا ہے شراب میں کچھ یہ اس طرح کے کونٹنٹ ہوتے ہیں تو بھائی اسے کیا کونٹنٹ آپ کو نظر آگئے ان کو جانا کرونا کی سائی سے سپیلنگ بھی نہیں آتی ہوگی جنہوں نے اس قسم کی افاہ پھیلائی ہے میں وہ ویڈیو بنا بنا کے انہوں نے جو ہے ان کی بس یہی لوگوں نے وہ کلپ کاٹ کاٹ کے سب جگہ فورڈ کیا ہے تو یہ پروپاگنڈا پھیلائی ہے جناب بہت بڑی بات ہے تو توبہ کرنی چاہیے کہ بھائی یہ بیماری دوبارہ سے امتحان بن کر ہماری دنیا پر نازل نہ ہو اور جل سے جل جو ہے اس کی ویکسین آئے اور یہ جو ہے افوائیں پھیلانے کو کوئی فائدہ نہیں انسان کو پوزیٹیویٹی کے ساتھ جینا چاہیے اور اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے یہ بلاوجہ شر پھیلانے کی کوشش سے نہیں کرنی چاہیے انسان کو اپنی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے بچہ بچہ اس کے پاس ایک کومن سنس ہے ہر کوئی اس قسم کی باتیں پروپاگنڈا کرنے کی ویڈیوز لوگ زیادہ اس طرح کی تفریق کے لیے دیکھتے ہیں اور کچھ نہیں ہے میں اچھا اور بتاؤں کہ جو دواساس کمپنیاں ہیں جو انہوں نے جو یہ ویکسین کے مطالب جو تجربات کی ہیں ان دواساس کمپنیوں میں ایک تو ہے فائزر انگ ایک ہے بائیو این ٹیک اور ایک اور بھی ہے موڈرنا یہ کمپنیوں نے جو اپنے عداد و شمال جاری کی ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ نائنٹی فائی فیصد تک یہ جو کرونا ویکسین ہے یہ معصر ہے اچھا ایک اور بھی ہے آسرا زنکا کے نام سے اس نے اپنی ویکسین کو نائنٹی فیصد تک جو ہے وہ معصر بتایا ہے تو آگر آنے والے ہفتوں میں ان میں سے کسی بھی ایک ویکسین کی منظوری جو ہے وہ دے دی جاتی ہے تو دواساس کمپنیوں کے مطابق پورا ہی ویکسین کی فرامی کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا جائے گا اور حکومتیں اس کا فیصلہ کریں گی کہ کب کس کو اور کیسے جو ہے یہ ویکسین جو ہے وہ دی جائے آم فرنڈز عالمی ادارہ صحت جو ہے آہ انہوں نے دو پلیٹ فارم بنائے ہیں کوویکس کے نام سے گاوی ویکسین آہ گروپ بھی ہے اور یہ ان ممالک کو ویکسین فراہم آہ کریں گے جو آہ اس کو خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں تو توقع یہی ہے کہ آہ دو ہزار اکیس میں یعنی ٹونڈی ٹونڈی ون میں جنوب آہ مشرقی ایشیا اور افریقی ممالک میں جو یہ ویکسین جو ہے وہ یا تو مفتیہ بہت ہی کم قیمت میں جو ہے وہ دستیاب ہوگی قیمتوں کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں ویکسین کی کے پچاس ڈالر تک جو ہے وہ آہ اسٹرازینکا کی جو ویکسین ہے آہ وہ مل سکتی ہے اور آہ دیکھتے ہیں آہ جو آہ گورنمنٹ دارے ہیں یا انجی اوز ہیں یا جو مدد کے لیے جو تنظیمیں آگے بڑھی ہیں وہ شاید آہ پچاس ڈالر تک ففٹی ڈالر تک ان کو خریدیں اور اس کے بعد وہ آگے اس کو مفت مہیا کریں یا کم داموں میں مہیا کریں یہ سب جو ہے وہ دیکھا جائے گا وقت بتائے گا اور فرینز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو کرونا کی جو ویکسین ہے اس کو سٹور کرنا کوئی اتنا آسان بھی نہیں ہے کچھ ویکسین تو ایسی ہیں فار اگزمپل فائزر کمپنی کی جانب سے جو تیار کی گئی ہے ویکسین اس کو سٹور کرنے کے لیے منفی ستھر ڈگری یعنی مائنس سیونٹی ڈگری درجہ حرارت کی ضرورت ہے اور کمپنی نے اس مقصد کے لیے خوشک برف کے کنٹینرز جو ہیں وہ خاص طور پر تیار کی ہیں تو بس دعا کیجئے کہ جل سے جلد ویکسین جو ہے وہ آ جائے اور ہماری دنیا کرونا کی وبا جو ہے اس سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے تو آپ کی سماتوں کا بہت بہت شکریہ سبسکرائب لائک ان شیئر سی یو لیٹر